گڑھوہ زلہ کے میرال پرکھرن انترگت پیشکا میں تھی سومبر کو آئیو جیت ہونے والے آپ کی اوجنا آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کو لے کر منتری مطلی شتھاکو نے کارکرم مستل پر پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا اور سب ہی کو آوشک دشا نردیش دیئے آپ کو بتا دیں کہ آپ کی اوجنا آپ کے سرکار آپ کے دوار کارکرم کے مادہم سے سماج کے انتیم پنگتی تک سرکاری اوجناوں کا لاب پہنچانا اور ان کے دوار پر جا کر ان کے سمرسیوں کا سمادھان کرنا کارکرم کا مکھے اودیش ہے چندن کیاری کے عمل آباد اور سلفور پنچائت میں آپ کی اوجنا آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم سومبر کو آئیو جیت کیا گیا کارکرم میں مکھے روپ سے پرکھنڈ پرموکھ نیوارا سنگھ چودریز علاوپاد دھیاکش ویجے رجوار سہیت گئی پدادھیکاری بھی موجود رہے سنگت روپ سے دیپ رجلیت کرس کا شبھارم کیا گیا کارکرم میں بڑی سنکھہ میں جنتہ اپنی فریاد لے کر پہنچی اس موقع پر پرکھنڈ وکاس پدادھیکاری اجے کمار شرمانی الگ الگ یوچناؤں کے لگے سبھی اس ٹول کا جہازہ لے کر آویدنوں پروندہ سپورٹ کا روائی کا نردیش دیا سنگت روپ سے دینے بات کریں گے اور آپ لوگ سوال کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انکلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 18 سال پہلے جب دھارکھن راجز کا نرمان ہوا تو ہم لوگ ادھیکاری کو دیکھنے کے لیے ترستت ہے آج دیکھئے وہی ادھیکاری آپ کے گاؤں پنچائت میں بیباس ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے اور لوگوں کا سمجھ سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے کیا ہے اور آپ کون سا سرکار کے جو جو جنا جو جنا سے جو جنا کا لاب لی دیا اور سرکار کا جو جنا سے جوڑیے اور ادھیکاری بیباس ہے آج آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اور بیٹھ بھی رہے ہیں تو ہم تو کہیں گے یہی چیز کی ہم جتنا بھی دھنباد کہیں گے کم ہوگا اور بیسے سے دھنباد کے پاتھ رہے ہیں ہمارے راجز کے مکہ منتری ہمان سورن جی یہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تیسرا بار اور لگاتار پورے بھی سو میں یہ جو سرکار آپ کے دوار کاریپرم چل رہا ہے اس کا سرانہ ہو رہا ہے اور نشتی طرف میں لوگوں کا کام بھی ہو رہا ہے نرسہ کے ایسی ایل مگمائی ریا کے سی بی اچ گروپہ بھی کرتا آر پی پانڈے نے خوشری پنچائد کے پورو مکھیا سادھن روانی پپو سنگ اور رمیدہرہ کے ورود جان سے مارنے کی دھمکی کی لکھیت شکایت نرسہ تھانے میں درج کی ہے دوسری ورڈیسے لے کر پورو مکھیا سادھن روانی نے پرسوار تک آئیو جن کیا اور بتایا کہ جو بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ نرادھار اور بے بنیاد ہیں پرابندھن نے ابھی تک ایک بھی آشرتوں کو معاوضہ اور نیو جن نہیں دیا اور ان کی زمین پر کوئلے کا اتبادن اور کھنن کر رہا ہے جب اس کا ویروت کیا تو سی بی اچ گروپ کیا بھی کرتا نے جھوٹی شکایت تھانے میں کر دی نیو جن نہیں دیا گیا ہے اور ایجنٹ صاحب کا بھرسن ہے کہ آر آر پولیسی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں کون سا آر آر پولیسی کے تحت میں لکھیت ہے کہ ہم بینا نیو جن دے کے اور ہم کوئلہ اتبادن کریں گے آج تین سال سے تین سال سے آج بول دے کہ تین سال سے لوگ کوئلہ اتبادن کر رہا ہے پرابندھن لیکن ایک بھی نیو جن اگر دیا ہے تو بتا دے آج 35 اکڑا دیا لگ بھر اس بار جو سکریتی ہوا ہے اس میں 31 اکڑا لگ بھر سکریتی ہوا ہے اور پور بھر میں چار اکڑ سکریتے کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر کا ہے اس کا جمین پہلے سے کٹ لیا تھا تو 35 اکڑا جمین کا ایک بھی نیو جن ابھی تک نہیں دے پایا ہے اور اتنا دبنگ گری کر کے آج او سی پی کو چلانے کا کام کر رہا ہے بھولا بھولا جنتا جو گرامین ہے او لوگ سے مطلب ایسے بھائی دکھا کے آج کام کرنے کا کام کر رہا ہے اس میں اگر اس طرح کا اگر پرابندھن اگر نہیں سنے گا تو جوردار آمدلون باگمارہ نومنڈل پولیس کے اشٹ بسوریا پولیس کو دو اپرادک ماملوں میں سفلتہ ہاتھ لگی ہے باگمارہ ڈی ایس پی نیشہ مرمو نے پریسوارتہ کر بتایا کہ اشٹ بسوریا اوپی پولیس سے گپت سوشنا کے آدھار پر ایک دیر سی کٹوں اور ایک زندہ کا تو اس کے ساتھ تین اپرادیوں کو دھردہ بوچا ہے پہن دوسرے ماملے میں 26 نومبر کو ہی نیچیت پور خٹال نیوانسی بریندر یادف کے گھر چوری کا 24 گھنٹے میں ہی وہ بھیدن کر دیا ماملے میں دو شاتیر چور راجہ بھوئی اور وکاس باوری پولیس کے ہتے چڑے سبھی پانچ اپرادیوں کو قانونی پرکریا کے تحت نے آئی خیراست میں بھیج دیا کیا ہے کل دنانگ 27 نومبر کو اسٹ بسوریا تھانا میں سے یہ سوشنا پرابت ہوئی کہ کچھ اپرادی جو ہے ہتھیار کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور ان کے دوارہ کسی گھٹنا کو انجام دیا جا سکتا ہے تو اس سندر میں ہماری جو اسٹ بسوریا کے تھانا پراباری اپنے ٹیم کے ساتھ گھٹنا ستھر پر پہنچے اور وہاں سے انہوں نے تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا جن کے پاس ایک دیسی کٹا ایک جندہ گولی اور ایک بینہ نمبر کا کالا رنگ کا پسر ملا وہ تین ابیوکت جو ہے جس میں سے دو گودھر کے تھے اور ایک اسٹ بسوریا کے تھے ان سے پوچھتا آج میں پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہے ہتھیار کے ساتھ کہیں کسی گھٹنا کو انجام دیا جا رہے تھے گریڈی کے ہری چک بھاچپا کاریلے میں ایک دیوہ سے پنچایت سمیتی سدرسوں کا پرشکشن شیویر کا آئے ہو جن کیا گیا جس میں زلہ کے 110 پنچایت پرتی ندھی شامل ہوئے جبکہ پرشکشن شیویر میں پوروہ سی اے اور بھاچپا پردیش ادکش بابولال مرانڈی دھنباز سانسٹ پی این سنگھ جمعوہ ویدھائک کے دار حازرہ ہزاری باکی صدر ویدھائک منیش شاہ سوال پوروہ سانسٹ رویندر پانڈے پوروہ ویدھائک ناغیندر مہتو سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے موقع پر بطور پرشکشک اور بھاچپا پردیش ادکش بابولال مرانڈی نے کہا کہ آزادی کے بعد دیش میں ویچار دھارہ کے انوسار چلنے والے دل جنسنگ کا گٹھن ہوا لیکن اس کے بعد اسے بھارتی جنسنگ پارٹی میں تبدیل کیا گیا ٹریننگ میں موجود پنچائی سمیتی صدرسوں سے بھاچپا نیتہ بابولال مرانڈی نے کہا کہ سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی سب سے بڑی ذمہواری پنچائیت پر تیندھی پر ہے انہیں بوتھوں کے پرتی جواب دے بنا نہ ہوگا دھنباد میں بڑھ رہے اپراد اور لگاتار رنگداری کو لے کر ویبسائی ور کو فون آنے سے پریشان ہو کرتی سونبر کو سیوہ صدر نسید گاندھی جی کے پرتیمہ کے نیشے مانگلوار کو کرشنا اگروال نے بتایا کہ کوئی بزنسمن اب سرکشت نہیں ہے پولیس تنتر اور سرکار پوری طرح سے فیل ہے اور یہاں کے سس پی نے دھنباد کو اپراد مکت کرنے کی بات کہی تھی لیکن اپراد اس سے دو گناہ زیادہ پڑ گیا ہے فون اور میسج کے مادہم سے برنگداری کی مانگ کی جا رہی ہے اب یہاں سے بزنسمن پلائن کر رہے ہیں اس ستگرہ اندولن میں سماج سیویوں کے ساتھ کئی سنگچن کے لوگوں نے بھی بھاگ لیا جو پچھلے بار ہم لوگوں نے دیکھا دیپاک اگروال نامک جو کار سینٹر کے بیو سائت ہے ان کو گولی لگی اور لگ بھگ پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک نیا پرچہ جاری ہو گیا یہ تو بھی ٹیلر ہے پکچر ابھی باقی ہے اس کے بعد سے لگاتار بیپاری دہست میں ہے بینک مور جیسے علاقہ جو رات دس میں تک گلجار رہتا تھا آج آٹھ بجے بند ہونا شروع ہو گیا جو بیو سائت کولٹ ٹائٹ کر کے تان کر کے اپنے بیپار کو بیٹھتے تھے ایک کاؤنٹر میں بیٹھتے تھے آج وہ دوبگ گئے آج وہ سامنے کاؤنٹر میں بیٹھنے سے پہنچ کرنے لگتے ہیں وہ اپنے سٹاف کو بیٹھا رہے ہیں کچھ بیپاری لوگ دھنباد چھوڑنے کا نینے لے لیا یہ دھنباد کے بھرش کے لیے بہت نکشان اور بہت سرم کی بات ہے قانون نام کا کوئی چیز نہیں رہا قانون شاشن پساشن پوری طرح دھوست ہے آج آم ناغری بیوسائی اگر سرکشت نہیں ہے تو کون سرکشت ہے آج بیوسائی ورگ بیپار کرتا ہے بیپار کرنے کے بعد وہ جی ایسٹی دیتا ہے اپنے ٹرانزیکشن کا جی ایسٹی سے سلکار کو لاہ ہوتا ہے اور جی ایسٹی دینے کے بعد وہ جو سودھ منافع کرتا ہے اس کا انکم ٹیکس بھی دیتا ہے آج بیپاری ورگ دیس بھر میں سب سے زیادہ ریبینو دینے والا کوئی ورگ ہے وہ بیپاری ورگ ہے دنباد سے کونگرس نے تھا آشو کمار سنگھ نے مانگ کی ہے کہ جس طرح راج سرکار تدکالین منطری اور اب سورگی جگرنات مہدو سمیت پانچ آر اوپے پر چل رہے مقدمے کو واپس لینے کا نرنہ لیا ہے اسی طرح دنباد کے مٹھوریا میں دوہزار گیارہ میں ہوئی فائرنگ میں پورو منطری منان ملک سہید پینتیس لوگ آر اوپی ان کے مقدمے کو بھی سرکار کو واپس لینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بھی جانتہ کی مانگ اور جانتہ کی ہید کے لیے آندولن کر رہے تھے ان کا کوئی اپنا سوارت نہیں تھا اس سمیت جھارکر میں بھاج پاک کے سرکار تھی اور اس سرکار سے نیراج نیتی سپریریت ہو کر ہی مقدمہ درج کر آیا تھا جو آج پورا آٹسورچی چل رہا ہے اور اس میں لاکھوں کرمچاری ہیں تو بیسی جل میں کئی کام ہوتا نہیں یہ سارے آٹسورچ ہو گئے ہیں اور سارے کرمچاری جو ہے آٹسورچ میں ہیں ان کو بونس ملا کی نہیں ملا یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا نہ ان کے پرس میں کوئی آواز اٹھایا نہ کوئی union leader آپ نے کسی کو دیکھا ہے نہ ہی میڈیا میں یہ بات ہم نے دیکھا کہ ان کی سودھ لینے والا کوئی نہیں تو یہاں پہ یہ جو اسکتی بن رہی ہے نہ یہ سب سے خطرناک اسٹھتی ہے کہ ایک طرف بی سی سی سیل جو ہے چاروں طرف آٹسورچ کر کے کوئیلہ کو آٹسورسنگ کامنیوں کو دے دیا ہے اور بی سی سی سیل کے ادھیکاری اور آٹسورسنگ کی کمپنیاں مل کر کے یہ کوئیلے کا آبائیت کاروبار کا سامراج کھڑا کیے ہیں جو کہ آج کہہ سکتے ہیں کہ جو مافیا کی ریچل رہی ہے یا جو دھمکی مل رہا ہے اور اس طرح کا جو گھنٹا گھردی بڑھ رہا ہے نیا نیا لوگ کھڑا ہو رہا ہے نیا نیا لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس میں نیا نیا سامراج کھڑا ہو رہا ہے تو پل ملا کر کے اگر دیکھیں تو اس کے لیے جنمہواری سرکار کی ہے اس میں ہم کوئی دورائی نہیں ہے پولیس پرساسن ہے ان کا کام ہے لاؤن اڈر مبسطہ کو درست رکھنا ان کو رکھنا بھی چاہیے لیکن ہمارے جو نیتا ہے دھنباد کے پدادیگاری تو آتے ہیں سال چھو مہینہ دو سال دھتے ہیں چلے رہتے ہیں لیکن جو یہاں سے چناؤ لڑتے ہیں یا یہاں ٹیلیونیز کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر جمعباری زیادہ ہے مرشبت کی خاکی آتی سے زیادہ خادی کی جمعہ داری ہے کہ اپنے سہر کو ہم ساپ اور سرکشت رکھیں اور یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں مزدور ان کے بھی ہیتوں کا خیال ہے باگمارہ کے ٹاٹا سجوہ برنبر رسیت سمادھی اصل جنم بھومی تیتل موڑی اور کرمستر شکتی چوک پر چھالیسوہ شہادہ دیوست منائے گیا پتنی سچی دیوی اور پتری انجنہ دیوی نے دودھ گنگا جل سے اسنان کرا کر پوجہ پاٹ کیا موقع پر چنڈی ویدھاک مطرہ پرساد مہتو پورو منتری جلیشور مہتو ڈاکٹر عرون کمار مہتو رتیلال ٹوڈو عجبول انساری پریمہ پانڈے شادہ سنگھ سہید گئی گرمانے لوگ شامل ہوئے اسکولی بچوں کے دورہ شردھان جلی گیت گا کر سب کی آنکھیں نم کر دی گئی شکتینات مہتو نے اپنے آنکھوں میں سنجو کر اس ماتی کو اپنے رکھ سے لال کیا ہے افسوس وہ سپنا ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں آج شہید شکتینات مہتو کی آتما ہم سب جھار کھنڈیوں سے پوچھتی ہے کہ ہمارے سپنے کو تم ساکار کب کروگے کب یہاں کب مزدور کو اس کا ادھکار ملے گا کب کسان کے کھیت میں پانی جائے گا کب یہاں کے بچوں کو شکھا ملے گی کب یہاں پہ ناریوں کو سممان ملے گا یہ شہید شکتینات مہتو ہم سے سوال کرتا ہے اور اس کا جواب آج اس پنیتی تھی کے افسر پر ہم کو سویم سے تلاشنا ہوگا خود سے پوچھنا ہوگا اور شہید شکتینات مہتو کو ہم پنہ شردھانجلی دیتے ہوئے ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کی دشا میں آگے بڑھنے کا سنکلپ لیتے ہیں جائے جائے ان کے سہادت دیوز کے اپلکس میں ہم اپنے پروزوں کو اپنے سہیدوں کو یاد کر کے ان کے مار درسن میں چلنے کا ایک پریرنا ملتی ہے اور اس یوہ جھارکھنڈ جو آج 23 سال کا جھارکھنڈ ہو چکا ہے اور اس یوہ جھارکھنڈ کو یوہ کے ہاتھ میں ماننی مکم منتری ہمن سوینج کے نتیت میں اس راج چل رہا ہے آنے والا سمیہ میں جس طریقہ سے ماننی مکم منتری ہمن سوینج کام کر رہے ہیں یوہوں کے پردی جھارکھنڈیوں کے پردی ہم چاہیں گے کہ آنے والا چنائی ورس دو ہزار چوبیس یوہوں جو ہے ایک اہم بھومی کا نبھائیں اور دو ہزار چوبیس میں پناہ ماننی مکم منتری ہمن سوینج جی کو پناہ مکم